موسیقی 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 یمپوری سونی ہوگئی کیا ہائیک تب امراد اس سے بڑے چنتت ہوئے اور چنٹا کو لے کر کے بے پرجاپتی برما کے پاس سوئے جے اور برما جی سے کہا کہ بھگوől کوئی بھی یمپوری میں نہیں آتا ہے اور یمپوری جو ہے وہ سونی ہو چکی ہے اس بات کی ہمیں بہت چنٹا ہے ہم کیا کریں دوستو تب برما جی نے انہیں سانت رہنے کے لئے اوگدیس دیا اور کہا کہ تم سانت رہو امراض نے بہت ہی پریتن کیا رکوشت کی بنتی کی اور کہا کہ بھگون امپری سونی نہیں رہنی چاہیے کچھ آپ کریے دوستو برمہ جی نے کہا امراض گھبڑائیے نہیں میں جرور کچھ کروں گا دوستو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ برمہ جی نے ایک اپنی مایہ سے مہینی نام کی استری تیار کی اور بے استری بن میں پہنچ گئی بن میں بھیج دیا جہاں بے راجہ جو تھے رکمانگت سکار کھیلنے کے لئے گئے ہوئے تھے اور راجہ رکمانگت کو اس بند میں جب دیکھا ہے تو بے مہینی نام کی استری جو تھی بے راجہ رکمانگت کے پاس میں پہنچ گئی اور بے مہینی دیکھنے میں بہت ہی سندر تھی ایسا لگتا تھا کہ اس گھوٹل پر کوئی پری آ گئی ہو کیونکہ اس کا نام ہی مہینی تھا اس کے لئے جو بھی کوئی دیکھتا تھا وہ مہ جاتا تھا یعنی وہ مہنے والی تھی اسی لئے اس کا نام مہینی پڑا جو برمہ جی نے اپنی مایہ سے اس کے لئے تیار کیا تھا مطروں راجہ رکمانگت نے جب اس مہینی کے لئے دیکھا ہے تو راجہ رکمانگت کے ہو سوڑ گئے بیچار کرنے لگے کہ ہم نے ایسی استری کبھی نہیں دیکھی کہنے کا مطلب ہے مطروں اس مہینی نے راجہ رکمانگت کو اپنے بس میں کر لیا تھا راجہ نے اس سے بیبا کرنے کی چاہا کی تب اس نے کہا کہ سنیے راجہ صاحب میری ایک سرط ہے اور آپ نے اگر سرط کو مانا تب میں آپ کے ساتھ میں بیبا کروں گی اور برنہ میں تمہارے ساتھ سادھی قداب نہیں کر سکتی ہوں راجہ رکمانگت نے کہا پیاری تمہاری سرط کیا ہے ہم سے جلدی کہو اور ترنت ہی ہم سے سادھی کرو کیونکہ میں تم سے بہت جلدی سادھی کرنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ کر کے میں سب کچھ کھو بیٹھا ہوں میں سب کچھ بھول چکا ہوں اس لیے آپ کچھ بھی کہو جو بھی سرط ہو اس سرط کے لیے میں نبھانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ جلدی سے میرے ساتھ بیبا کریے مطرو بھے مہینی کہنے لگی رکیے رکیے مہاراج پہلے ہماری سرط سن لیجئے اس کے بعد میں تب بیبا کرنا راجہ رکمانگت کہنے لگے جلدی بولو تمہاری سرط کیا ہے تب بھے مہینی راجہ سے کہنے لگی ہماری سرط یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں بھئی آپ کو کرنا پڑے گا دوستو مہاراج جو تھے وہ مہ سے اتنے بےہوس ہو گئے تھے اس کو دیکھ کر کے کہ وہ سب کچھ بھول بیٹھے تھے کہ میں اپنے راج میں کیسے رہتا ہوں پرجہ کے ساتھ میں کیا برطاو کرتا ہوں کیا ہمارا دھرم ہے کیا ہمارے کرم ہے یہ سب کچھ بھول گئے اس مہینی کو دیکھ کرے گے پھر نہ کرنے کی بات ہی کہاں تھی جواب دیا مہینی سے کہ مہینی جو تم کہو گی بھئی میں کرنے کے لئے تیار ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے دوستو اس کے بعد میں اس کو لے کر کے راجہ رکمانگد اپنی رازدھانی میں لڑتے ہیں ادھار جب ان کے بیٹا دھرمانگد نے اور ان کی پتنی بندہ بطی نے جب دیکھا ہے پتنی بندہ بطی نے بیچار کیا کہ یہ ہماری سوتھ کو لے کر کے آئے ہیں دوستو راجہ رکمانگد نے بڑے اتصاہ کے ساتھ میں دونوں کا سواگت کیا بندہ بطی نے بھی اپنی سوتھ کی سیوہ آرم کر دی اور بینا کسی مان سے کلیس کے اپنے کو سیبکہ جیسی مان کر بھئی مہینی کی تہل میں لگ گئی ارثات مہینی کی تہل کو بجانے لگ گئی دوستو ادھر کیا ہوتا ہے ایکہ دسی بھی آ چکی تھی سہر میں ڈھڑوڑا پیٹا جانے لگا تھا کہ کل ایک آدھسی ہے سابدان ہو جائیں سبھی لوگ سبھی استری پرس بچے کوئی بھول سے کل انگرین نہ کرے اگر کسی نے بھول سے بھی انگرین کر لیا تو تمہارے لیے تو معلوم ہے کہ اس کی سجا بہت کٹھن ہے دوستو یہ ڈھڑوڑا پٹ رہا تھا اس ڈھڑوڑے کی آباد اس مہینے کے کانوں میں جب پہنچی ہے اور اس نے یہ جب سبد سنا ہے تو اس نے اپنے مہارات کو بلائیا اور مہارات سے پوچھا مہارات یہ کیا ہے دوستو رکمانگند نے ساری پرستی اس کو بتلائی اور اسے سمجھایا کہ ہمارے یہاں ایک آدھسی کا برت چلتا ہے اور آج سے ستر سال تک کے استری پرس بچے سب برت کا پالن کرتے ہیں کوئی انگرہڈ نہیں کرتا ہے ایک آدھسی کا برت ہے اور یہ کئی سالوں سے چلتا ہے اور اگر جو کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کٹھور دھنڈ دیا جاتا ہے اس لیے یہ ڈھلورا ایک آدھسی سے ایک دن پہلے ہی پٹوایا جاتا ہے اور سب کے لیے اوقت کرایا جاتا ہے کہ کل کوئی بھول کر بھی انگرہڈ نہ کرے اور اس برت کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے دوستو مہینے نے کہا مہارات میری ایک بات تو آپ کو ماننی ہوگی ایسا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا تب رکمانگند نے کہا یہ تو میری پرتگیہ ہی کی ہوئی ہے میری مجبوری ہے میں تو ایسا کروں گا میں اس ایک آدھسی برت کا کھنڈن نہیں کر سکتا ہوں نہ کسی کو کرنے دوں گا دوستو اتنی بات سن کر کے تب میں مہینی کہنے لگی مہارات تب آپ ایک آدھسی برت نہیں کریں گے اور جب مہینی کے یہ سبد سنیں تو مہارات جو تھے یہ اواک رہ گئے بڑا آشتریہ میں پڑ گئے یہ کیا ہوا میں نے تو اس کو بچن دیا ہے کہ یہ جو بھی کہے گی وہ مجھے کرنا پڑے گا لیکن یہ تو ہماری برسوں کی پرمپرا کو توڑنا چاہتی ہے ہمارے ایک آدھسی برت کو کھنڈت کروانا چاہتی ہے اب راجہ جو تھے اب آک رہ گئے اور چپ چاپ سر نیچے جھکا لیا کچھ بول نہیں پائے تھوڑی دیر کے بعد میں انہوں نے بڑے کشت سے کہا مہینی میں تمہاری ساری باتیں تو مان سکتا ہوں اور مانتا ہی ہوں کہ انتو دیوی مجھ سے ایک آدھسی برت چھوڑنے کے لیے مت کہو یہ میرے لیے لیے لیتانت اسمبب ہے پریے دلس کو تب مہینی نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ نے اس دھنکی پرتگیا کی ہے اتیب آپ کی ہوئی پرتگیا سے کیسے ٹل سکتے ہیں تب مہینی نے کہا مہارات یہ نہیں ہو سکتا ہے اور آپ نے جب اچھے طریقہ سے پرتگیا کی ہے تو آپ اپنی پرتگیا کریے آپ اپنی پرتگیا کو کیوں ٹل سکتے ہیں ہمارا بچن توڑ دیجئے دوستو اس مہینی کی بات کو سن کر کے رکمانگد نے کہا تم کسی بھی سرد پر مجھے اسے کرنے کی آگیا دو میں تمہاری ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن ہماری پرمپرہ کو مت اڑباؤ اور تم ہی آگیا دو اس برتگیا کو کرنے کے لیے دوستو راجہ رکمانگد کی بات کو سن کر کے تب مہینی نے کہا ٹھیک ہے یدی ایسی ہی بات ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے بیٹے دھرمانگد کا سرکات کر کے مجھے دے دو میترو اپنے دوسری پتنی مہینی کی بات کو سن کر کے راجہ رکمانگد بڑے دکھی ہوئے سوچنے لگے یہ کیا ہوگا یہ ہم سے کیا مانگ رہی ہے یہ تو ہمارے پرانڈ ہی مانگ رہی ہے میترو راجہ رکمانگد اس مہینی کے لیے بہت سمجھا رہے ہیں کہ ہم سے ایسا پاپ ایسا انرث نہ کرو تم تو ہماری کیسی پتنی ہو جو ہم سے ایسا پاپ ایسا انرث کروارہی ہو کیونکہ جیسا وہ ہمارا بیٹا ہے تیسا وہ تمہارا بھی بیٹا ہے اور تم اس کو بیٹا نہیں مانتی ہو جو میرے ہاتھوں سے اس کی ہتیا کروانا چاہتی ہو ارے ماں تو ماں ہوا کرتی ہے ماں تو اپنے بچے کے لیے سربست نسابر کر دیتی ہے اور تم کیسی ماں لگتی ہو اس کی جب آپ دیا میں سوتیلی ماں ہوں کوئی اس کی حقیقت کی ماں نہیں ہوں نہ میں نے اس کو جنم دیا ہے اگر تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے تو آپ نے جو بچن دیا ہے بچن کو توڑ دیجئے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے دوستو راجہ رکمانگت مہینی کے لیے سمجھا رہے ہیں اور مہینی نہیں مار رہی ہے یہ بات ان کے بیٹا دھربانگت کو جب یہ معلوم ہوئی ہے تب اس نے اپنے پتا کو سمجھایا اور کہا کہ ہم تیار ہیں جو مہینی ماں کہہ رہی ہے وہی آپ کریے میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی سوبا کا افسر ہی نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کے دوارہ میرا ادھار ہوگا جو آپ کے دوارہ میرا کلیان ہوگا اور آپ اپنے بچن سے ہار نہیں مانیں گے آپ کا بچن بھی پورا ہوگا دوستو اس دھربانگت کی ماتا رانی بندیابتی نے جب بھی سنا تو رانی بندیابتی نے اپنے پتی رکمانگت سے کہا کہ مہاراج آپ اپنا بچن مت توڑیے جو مہینی کہہ رہی ہے وہی آپ کریے دوستو بیٹا دھربانگت اور پہلی پتنی بندیابتی جب تیار ہو جاتے ہیں اور جب تیار ہو گئے تب مہاراج نے تلبار مغبائی اور تلبار لے کر کے اپنے بیٹا دھربانگت کے اوپر جیسے ہی تلبار چلائی ہے تو پھر تمہیں کام پوٹھی ساچھات بھگوان بہاں آبر بھوت ہو گئے پھر کٹ ہو گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مہاراج یہ کیسا انرد کرنے کے لیے جا رہے ہو دوستو اس کے بعد میں بے دھربانگت مہاراج تتھا بندیابتی کو اپنے ساتھ ہی اپنے سری دھام کو لے کر کے چلے گئے تو اس لیے مہترو پھتر بھکت میں دھربانگت کا نام بڑے سمان جنک لیا جاتا ہے کیونکہ جس طریقہ سے پھتر بھکت میں سرور کا نام لیا جاتا ہے اور اسی طریقہ سے رکمانگت کے بیٹا دھربانگت کا بھی نام سرور جیسا ہی پھتر بھکت میں لیا جاتا ہے تو دوستو اس کہانی سے ہم کو بہی سیکھ ملتی ہے جو سرپرتم میں نے آپ کو بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ کام کے بس ہو کر بینا بیچارے پرتگیا کرنے کا یہی فل ہوتا ہے جو مجبوری راجہ رکمانگت کے سمجھا گئی اور اپنے بیٹے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو میرے کہنے کا مطلب مطلع یہ ہے کہ بینا سوچے سمجھے کوئی بھی پھینسلہ کوئی بھی پرتگیا انسان کو نہیں کرنی چاہئے کیونکہ آگے تمہیں اس پرتگیا کو دیکھ کر کے اس پینسلے کو دیکھ کر کے گھور بھی پتی کو جھلنا پڑے اور گھور دکھوں کا سامنا کرنا پڑے اس لیے مطلع اس کہانی سے ہم کو یہی سچا ملتی ہے کہ بینا سوچے سمجھے کسی بات کا نرڑے نہیں لینا چاہئے کوئی فیصلہ یا کوئی پرتگیا نہیں کرنی چاہئے جس سے بہت بڑا دکھ بہت بڑا سنکٹ سامنے کھڑا ہو جائے مطلع تو یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے اور سمجھ میں آئی ہے تو کومنٹ بوکس میں رائے ضرور دینا اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے لیے بھی سیئر کر دینا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہوئوں ایب ہم درسک بھائیوں کے لیے کوٹ کوٹ دھنباد جو ہماری ہر ویڈیو کے لیے آپ پوری طرح سے دیکھتے ہیں اور ہمارا منوبر بڑھاتے ہیں اس لیے سبھی درسکوں کے لیے رادے رادے جیسری کسنا عم نمس سوائے